ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بڑی آئی ہوگے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہماری دھرتی پر پائے جانے والے دو ایسے خطرناک ڈاکس کے بارے میں جن کے بارے میں سن کر ہی بہت سے لوگوں کے پسینے چھوٹنے لگ جاتے ہیں آخر کون سے ہیں یہ ڈاکس اور کہاں پائے جاتے ہیں؟ کیا یہ بھارت میں موجود ہیں یا نہیں؟ کیا ان ڈاکس کو ہم پال سکتے ہیں یا نہیں؟ اور ان دونوں میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ان دونوں کے بیچ لڑائی ہوگی تو کون جیتے گا؟ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں ان سبی سوالوں کے جواب تو کہیں مت جائیے بن رہی ہے یہ ویڈیو میں آن تک چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اگریسیونس چلیے دوستو سب سے پہلے جارہاں ان کے مضبوط شریر اور ان کے سوہباب کے بارے میں جان لیتے ہیں بات کی جائے روٹ ویلر کی تو یہ ڈاگ اپنے مضبوط شریر اور ایک انوکی طاقت کے لیے جانے جاتے ہیں ان ڈاگ کو اکثر لڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا سوہباب ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کہیں بھی اپنی طاقت دکھائے بینا نہیں رہ سکتے اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈاگز کبھی کبھی اپنے مالک کے لیے ہی بہت خطرناک ثابت ہو جاتے ہیں کیونکہ جب ان کے خسکتی ہے تو یہ اپنے آگے کسی کی بھی نہیں سنتے اور جھٹ سے حملہ کر دیتے ہیں پھر چاہے وہ ان کا مالک کیوں نہ ہو وہی بات کرے دنیا میں پائے جانے والے سب سے خطرناک خطوں میں سے ایک یعنی کی پٹ پل کی تو یہ ڈاگ اپنے مالک اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بہت ہی پیار سے رہنا پسند کرتے ہیں اور کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ نہ ہی غلط برتاب کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کو کرنے دیتے ہیں کیونکہ انہیں جیسے ہی اپنے مالک پر کوئی خطرات لکھتا ہے تو یہ ڈاگ اپنے مالک کو بچانی کیلئے ترنت ہی آکشن لے لیتے ہیں کہنے کو تو یہ دوسرے ڈاگ کے مقابلے بہت کم سہنشیل ہوتے ہیں پر اگر بات ان پر یا ان کے پریوار کے عزت پر آتی ہے تو یہ شیر سے بھی نہیں ڈرتے بھائی ان کے ساتھ ہی ان ڈاگز کو ڈیلی ایکسرسائز اور اچھے خانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہر انسان انہیں نہیں دلا سکتا اور یہی وجہ ہے کہ ان ڈاگز کو بہت ہی کم پالا جاتا ہے اور اگر آپ کے گھر میں بھی ان میں سے کوئی ڈاگ ہے تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں چلی دوستو اب جرہ ان کے سب سے خطرنا خطیار بولے تو ان کے مضبوط دانت اور جبڑے کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں سب سے پہلے بات کریں پٹ بول کی تو یہ اپنے مضبوط جبڑے کے لیے پوری دنیا بھر میں چھائے ہوئے ہیں اور بات کریں ان کے کٹنے کے طاقت کی تو ان کے کٹنے کی طاقت یعنی بائٹ فورس قریب دو سو چالس سے تین سو تیس پی ایس آئی تک ہو سکتی ہے اور اتنی زور سے کٹنے پر یہ کسی کا بھی مانس اور اس کی حدیوں سے الگ اس کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب یہ ڈاگز کسی کو کٹتے ہیں تو ان کا جبڑا کچھ سمیں کے لیے وہیں لوک ہو جاتا ہے یعنی اگر یہ کسی کو کٹ لیں تو ان کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے اور ان کا چہرہ کچھ حد تک چوڑا ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ کسی پر بھی بہت جلدی اپنی پکڑ بنا لیتے ہیں دوسری طرف روٹ ویلر کی بات کریں تو یہ ڈاگ اپنے بڑے سر اور مضبوط جبڑے کی مدد سے کسی کو بھی منت بھر میں دبوچ سکتے ہیں ان کے کٹنے کی طاقت اور پکڑنے کی جرمن شفرڈ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے جبکہ اس کے کٹنے کی طاقت ہوتی ہے دوستو جب بھی اگر ڈاگس کی طاقت کی بات کریں جائے تو ان دونوں ڈاگس کا ادنام ضرور شامل کیا جاتا ہے مہین پٹ بول اپنے شکتی شالی شوریر کے لیے جانے جاتے ہیں انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہی جم کے ٹوینر تو نہیں ہے کیوں سچ کا نا دوستو ان کی ہائی انرجی لیول فاسٹ میٹابولزم اور ان کا ہٹھا کٹھا شریر انہیں ایک باڈی بلڈر بننے میں بہت مدد کرتے ہیں اتنا ہی نہیں ڈاگس کو دمدار مسل والے ڈاگس میں جانا جاتا ہے یہی روڈ ٹویلر کو دیکھا جائے تو اس کو گارڈ ڈاگ کے نسلو جیسے کی باکسر بلڈاگ اور پٹ بل جیسے ڈاگس کی طرح یہ اپنی مانسپیشوں کو بڑھانے اور انہیں مضبوط بنائے رکھنے کیلئے کڑی محنت کرتا ہے بولے تو کافی ایکسرسائز کرتا ہے جس سے اس کی مانسپیشیاں کافی مضبوط بنی رہتی ہیں اسی وجہ سے یہ ڈاگ کافی فورتی لے بھی ہوتے ہیں دوستو روڈ ٹویلر اس کی طاقت اور اس کی فورتی کو دیکھتے ہوئے اسے پولس کی ٹیم میں شامل کیا جاتا ہے اور واقعی میں ان میں اتنی شکتی اور قابلیت ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی بھی اپرادی کو ایک بار سونگ لیں تو اسے پکڑ کر اس کا پیچھا کرتے ہی رہتے ہیں پھر چاہے کتنی بھی کٹنائی کیوں نہ آئے اگر ایتھلٹک پٹ بل کو دیکھا جائے تو یہ ان ڈاگس کو اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے یہ اپنے شریف کو دمدار بنایا رکھنے کے لیے کافی کڑی میند کرتے ہیں اس کے علاوہ ان ڈاگس کو بہت سی ایسی اچھلکود والی ایکٹیوٹیز بھی کرائی جاتی ہے جو کہ ان کی باڈی کے لیے کافی زیادہ ضروری ہوتی ہے اور اگر ان کو ان کے مالک کے بینا چھوڑ دیا جائے تو انہیں کوئی بھی کنچول نہیں کر سکتا ہے پھر چاہے وہ ایک ڈاگ ٹریناری کیوں نہ ہو چلی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے مالک پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو ان میں سے کون اپنے مالک کو بچانے کے لیے اپنی پوری طاقت لگائے گا پہلے ہم بات کرتے ہیں پٹ بل کی تو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پٹ بل ڈاگ کو شروع سے ہی اپنے مالک کے لیے خاص لگاو اور پیار ہوتا ہے اور وہ اپنے مالک کے لیے بولے تو اپنے چہانے والے لوگوں کے لیے کسی بھی چنونتی کا سامنا کر سکتا ہے حالانکہ وہ اپنے مالک کے لیے بہت پیار جتاتا ہے پر اگر اس سے صحیح طریقے سے ٹریننگ نہ دی جائے تو یہ کبھی کبھی اپنے مالک کو بھی نہیں بخشتے اور اس بات کا شکار ہوتے ہیں اکثر وہ لوگ جو اس کے مالک کے گھر آتے ہیں کیونکہ یہ ڈاگ ان سے انجان ہوتا ہے اور ان نے انجان سمجھتا ہے وہ روٹ ویلٹ کے بارے میں دیکھا جائے تو یہ ڈاگ بلکل بھی گھر میں رہنے لائک نہیں ہوتے کہنے کے لیے تو یہ ڈاگ بھی اپنے مالک کو پیار کرتے ہیں پر گصہ آنے پر یہ اپنے مالک کو بھی نہیں چھوڑتے اور اگر کوئی بھی انجان شخص ان کے گھر آتا ہے تو یہ ڈاگ انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ اس ڈاگ کو گھر میں رکھنا بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے حالانکہ ان ڈاگز کا سوا بہت ہی غرم ہوتا ہے لیکن اگر انہیں ٹھیک سے ٹریننگ دی جائے اور ٹھیک سے رکھا جائے تو یہ اچھے ڈاگز بھی بن سکتے ہیں دوستو اب ذرا ان کے تیز دماغ کے بارے میں بھی بات کر ہی لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھا جائے تو راڈ ویلر کو تو اگر ان ڈاگز کو اچھے سے ٹریننگ کیا جائے تو یہ ڈاگز کسی کمپنی میں کام کر سکتے ہیں اس کے لیے ان کے مالک کو ان کے لیے بہت اچھا خاصا منافع بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ان کے تیز دماغ کے بدولہ تو انہیں دنیا کے دس ہوشیار ڈاگز میں ایک مانا جاتا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ ڈاگ دوسرے ڈاگز کے تلنا میں کمانڈ کو کافی جلدی سیکھ لیتے ہیں اس لیے اس ڈاگز کو دوسرے ڈاگز کے تلنا میں بہت جلد ٹرینڈ کیا جا سکتا ہے وہاں ہی بات کرے دوسرے طاقتور ڈاگز یعنی پٹ پل کی تو یہ ڈاگ ہوشیار تو ہوتے ہی ہیں ساتھ ہی یہ بہت زدی بھی ہوتے ہیں اور ان ڈاگز کو دوسرے ڈاگز کے تلنا میں کافی تیز بانا جاتا ہے لیکن ان کے زدی صحبہ کے چلتے بہت ہی کم ٹرینڈ ہیں جو کی اس ڈاگ کو ٹرینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈاگ اپنے ٹرینڈ تک کو نہیں چھوڑتے اور ان کی سنتے بھی نہیں ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی انہیں گصہ دلاتا ہے تو سمجھئے اس کا ٹکٹ پکا ہے یہی وجہ ہے کہ پٹ بل کو دوسرے ڈاگز سے کافی الگ یہ بنا دیتی ہے دوستو وقت آ گیا ہے سب سے ضروری بات کرنے کی کہ اگر ان دونوں کے بیچ لڑائی ہوتی ہے تو کون جیتے گا تو دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا یہ دونوں ہی ڈاگز کافی خطرناک ہوتے ہیں اور بہت زیادہ طاقتور بھی اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں میں لڑائی ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں اٹے گا اور آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجے گا تاکہ ہماری ایسی ہی مزیدار ویڈیوز کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمازکار دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دیکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں